السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ کتنے دن بعد 20-25 دن بعد میں نے بال لیڈیٹ کر رہے تھے میں نے اب تک اپنا کلر ہی نہیں دیا زبردست کلر آرہا ہے آج ہمارے گھر کی کیونکہ اتنے دن سے میں بلوگ یوں نہیں بنا رہی تھی کیونکہ ہم گھر رہے ہیں یہ گھر شپٹ تھوڑا دکھ بھی ہے کیونکہ اس گھر میں ہم نو سال رہے ہیں نو سال بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے اور سیکنڈ لی بار میں نے بلوگنگ اسی گھر سے شروع کری تھی یہ دیکھیں ریزر ریزر صاحب نکل چکا ہے یہاں سے اس ہی نکل چکا ہے اکثر آپ نے میری ویڈیو میں لکھا ہے تو آج شفٹنگ ہے اور بڑا افسوس بھی ہے کیونکہ بہت رہے اس سال اور یہ خوبصورت بیو میں ہمیں شمس کروں گی جو میں اکثر آپ کو بارشوں میں بھی دکھاتی تھی اور ویسے بھی میں دکھاتی تھی جب رات کے وقت تو اس بیو کو بھی ہم لوگ بہت زیادہ مس کریں گے اب ہم کہاں جا رہے ہیں وہ تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو فائنلی آجا مائی شفٹنگ ہے اور ہم جلدی اٹھ چکیں گے کافی سارے کام ابھی بھی بانکی ہیں تھوڑا برا بھی لگ رہا ہے اچھے بھی لگ رہا ہے گھر جانے کی بھی خوشی ہے اور اس گھر کو چھوڑنے کی بھی اپنوں میں ہے تھوڑا تو دکھ ہوتا ہے نو سال کوئی کم بات نہیں ہوتی تو چلیں دیکھتے ہیں آنگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ابھی تو پورا گھر پھیلا پڑا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑی بس یہاں کی پیکنگ یہ رہ گیا ہے حصہ کیچن آلموس رات کو میں نے آدھا پیک کر لیا تھا ابھی کچھ سامان باقی رہ گیا تھا تو وہ میں چھوڑ دیا تھا کیونکہ کافی رات ہو گئی تھی اور میں تھک چکی تھی تو میں نے کہاں پاکی کعب کرے گئے صبح اور کل میں نے خریدہ ہے اپنے لئے نیا چولا فائنلی مجھے بڑا شکتہ تو یہ میرا چولا بھی آ گیا اور یہ لوگ رات کو بند ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ رات کو مجھے بہت تنگ کرتے ہیں تو بس ابھی ان کو بھی کھولتے ہیں اور جو ہم اترے مہینوں سے جو کر رہے تھے وہ سارا سامان ہم یہاں پہ جمع کرتے جائے تھے یہ دیکھیں یہ کمرہ اس وقت فلحال بنائیں ان کا بھی نیا روم ہے دراصل اب ہم یہ والا پنجرہ سیل کر دیں گے اور اب ان کا بھی یہ نیو روم آ چکے ہیں جب ہم نئے گھر میں جا رہے ہیں تو ان کے لئے بھی نئے گھر ہونا چاہئے اور یہ دیکھیں سب کے سامان پیکوں کے رکھے میں ہیں تو بس یہ ہی چل رہا ہے ابھی بس یہ سامان مان ہو چکا ہے پیک شک باقی ہے ابھی تھوڑا کام عام کرتے ہیں ابھی یہ کمپیوٹر بھی پیک ہونا ہے یہ ہماری صاحبزادے کے ہیں جو ہے وہ بھڑے ہر چیز پردے بھی اتر چکے تو اس کی درگا چادہ ڈالی ہوئے کیونکہ یہاں سے دیکھتا ہے بہار کا یہ دیکھیں تو یہ ہم نے یہاں پہ چادہ ڈال دی تھی کیونکہ سامانہ مان ہے بکھرا بات اچھا نہیں لگتا تو بس ابھی ناشتہ وشتہ بلاتے ہیں اور پھر دوبارے سے شروع کرتے ہیں جی تو بھئی ناشتہ وغیرہ سب کچھ ہو چکے ہیں اور ساری پیکنگ بغیرہ بھی ہو چکے ہیں بس اب ویٹ کر رہے ہیں ابھی تقریبا آج جہنا وہ کہتے ہیں کہ جب ٹینکشن ہو رہی ہوتی ہے تو بھلوک بھی بھلوک کر رہی ہوں نین بھی نہیں آتی تو سب ہی صبح جلی اٹھ چکے تھے تقیبا نو بجے تو ہم نے ٹرک والے کو ٹائم دیا وہ بارہ بجے تک کر دیا تو جب بارہ بجے ٹرک والا آئے گا تو بس ابھی ناش ناشتہ کر کے باتے ہیں جو تھوڑی بہت پیکنگ باقی تھی وہ کر رہے ہیں اور جہا ہے ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ نئے گھر میں جا رہے ہیں اور تھوڑی سی سی سائٹنیس بھی ہو رہی ہے تو بس یہی ہے ابھی ان کا ویٹ وغیرہ کر رہے ہیں جو ہے اور انشاءاللہ نئے گھر میں جاؤں گی تو پوری سیٹنگ وغیرہ کروں گی کچھ ڈیکوریشن کا سامان بھی لینے ہیں وال پیپرز وغیرہ لگانے ہیں تو اس کی ویڈیو آپ کو ساتھ کے ساتھ ملتی رہے گی کہ وہاں پہ ہم کیا کیا سیٹنگ کرتے ہیں اور ایک پوری میں پھر ہوں نیو ہوم ٹور کی پوری ایک ویڈیو بناؤں گی یہاں پہ تو میں سوچتی رہی کہ اب بناو اب بناو ٹائم ہی نہیں ملا پر وہاں پہ پر پروپر انشاءاللہ پورا گھر پہلے جیسے سیٹ کریں گے ڈیکوریشن پیس لینے جائیں گے کیونکہ ابھی میں یونک لے رہی کہ وال کا ناب پتہ چل جائے بہت ساری چیزیں ہیں کہ کہاں پہ کیا لگانے ہیں کس چیز کی کیا نیڈ ہے کیا نہیں ہے تو اس وجہ سے میں تھوڑا سٹاپ ہو چکی تھی تو انشاءاللہ جب موو ہو جائیں گے تو اسی حساب سے جیسے سیٹنگ ہو گئے تو پھر شاپنگ کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہوم ٹوئر کی میں پوری ویڈیو مناؤں گے پورے گھر کا جو ہے اپنا ہوم ٹوئر دوں گے کس طریقے کا گھر ہے تو بس یہی ہے ابھی بس بیٹ کر رہے ہیں اور ٹرک آجائے تو پھر سمان جانے شروع ہوئے کیونکہ اب تو اتنا پھیل چکا ہے کہ اب تو واقعی میں دلچار ہے کہ بس نکل جاؤں پر وہ اہلی بات ہے میں نے آپ سے کہا کہ دکھ تو ہوتا ہے کیونکہ نو سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا نو سال بہت زیادہ عرصہ ہوتا جہاں ہم یہاں رہے اور سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ تھوڑی ویلوگنگ میں نے یہاں پر سے سٹارٹ کریں میں ساری سوشل میڈیا پر جیسے ٹک ٹوک وغیرہ ہر جگہ پر میرے جو ہے ویو جو یہ تھا یہ ہی تھا آپ پرانی ویڈیو دیکھیں گے اس گھر کی یاد بھی آئے گی بس پرانے ویلوگ دیکھ دیکھ ہم اس گھر کو یاد کریں گے انشاءاللہ نئے ویلوگ کہتے ہیں کہ جب نئے گھر میں جاؤ تو نئے امریکلز ہوتے ہیں نئی چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ نئے گھر اللہ تعالی راز لے کے آئے انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہی ہوگا اب تک تو اچھا ہی ہوتا آ رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی اچھا ہی ہوگا تو بس ابھی سمان آمان کا کٹنے ہیں کیونکہ بہت تھکن بھی ہو رہی ہے تقریباً پندرہ بیس دن سے مستقل پاگل بنے پڑے ہیں یہ کرنا وہ کرنا کرنا اور فنیچر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے بننے دے دیا تھا وہ بھی آج اٹھانا ہے پہلے یہ سمان سارا ادھر جائے گا پھر وہ والا فنیچر اٹھوا کے وہ بھی اٹھوا کے اس گھر میں لے کے آنا ہے صوفے ڈائننگ ٹیبل وغیرہ مزہ آنے والا ہے کیونکہ مجھے بڑی ایکسائیٹمنٹ ہے مجھے گھر آپ کو پتہ سجانے کا کتنا شوق ہے تو نئے گھر میں نئی ڈیکریشن کے ساتھ نئے مزے تو فیلحال جو ہے بھی یہ ہی کرتے ہیں کہ ویٹ کرتے ہیں اور تھوڑا باقی کام ہم نے بتاتے ہیں اور ملتے ہیں آپ آپ کو انشاءاللہ نیکس ولوگ جو آئے گا وہ نیو گھر میں آئے گا ہے انشاءاللہ السلام علیکم بھائی سامان جانا شروع ہو چکا ہے گھر خالی ہو چکا ہے اور یہاں بھئی یہ دے گے کیا حشر ہو رہا ہے گھر کا کیونکہ اچھا خاصا سامان چلا گیا ہے ابھی زب یہ صفائیہ پایا اور یہ اور ادھر یہ میڈم کڑی ہے میڈم جی تو یہ میڈم بھی تھوڑی اداس اداسی ہو رہی تھی کیونکہ ایک وہ تو ہوتا ہی ہے کہ جی اتنے سال جس گھر میں رہو تو پرانی یادیں رہتی ہیں تو بس یہی ہے ایوی ٹرک پڑک میں سارا سامان لوڑ ہونا شروع ہو گیا تھوڑا تھوڑا جو رہ گیا ہے بس ہوئی ہوگا اور جو ہے بھورا گھر پھیلا ہوئے ہیں جب پورا سامان چلا جائے گا تو پورے گھر کی صفائیہ وغیرہ کر کے پھر ہم اس گھر کو کر دیں گے لوگ اور ہمیشہ کے لئے بائے بائے تو اس ویلوگ کا میں یہی پہ کرتی ہوں کیونکہ ابھی بہت سارے کام ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ ہوگا نیو گھر میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ